بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماسٹر ہینٹیلر سے ماسٹر شاہد نعیم حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جو ویس کوٹ کا خرچہ ہے ویس کوٹ کی فیوزنگ فیوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلیں سب سے پہلے یہ ویس کوٹ ہے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے میں نے تو اس میں کون کون سا میٹریل استعمال ہوتا ہے یہ ویس کوٹ ہے ہماری اور یہ اس میں جو لیڈیز پیپر ہوتا ہے لیڈیز بکرم اور یہ کوٹوں والا بکرم ہوتا ہے ویس کوٹ میں بھی یہی لگے گا فرنٹوں میں یہ کسی بھی پینٹ کوٹ والا پینٹ کوٹ والی جو مٹریل والی شاپ ہے اس وہاں سے مل جائے گا یہ سلک ہے جو ویس کوٹ کے اندر لگے گا یہ بھی پینٹ کوٹ والی پینٹ کوٹ کا جن لوگوں نے مٹریل رکھا ہوتا ہے ان سے ملے گا یہ عام پیپر لیڈیز پیپر جو ہوتا ہے یہ جو ویس کوٹ کی پاکٹیں ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوگا اس کو ہم جو ہے اپنی زبان میں جو ہے بون پاکٹ کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جو آٹھ ہنچ کی جو بونیں ہیں وہ کٹنگ کریں گے یہ دو بونیں ہوتی ہیں دو بون پاکٹ جو ویس کوٹ کے فرنٹ میں نیچے والی سائیڈ پہ لگتی ہیں جن دوستو بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ پہلے ہم نے کٹنگ کی ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد یہ ویس کوٹ کا جو خرچہ ہے وہ فیوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد سٹیچنگ کی باری ہے تو اسی طرح جو ہے وہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں یہ جی فیوزنگ ہے اس کوٹ کا فیوزنگ ہے ویس کوٹ کو بھی یہی مطلب جو کوٹ کو لگے گا وہی ویس کوٹ کو لگے گا سب سے پہلے اس کو آپ نے جو ہے ایسے اس کی جو کناری ہوتی ہے نا کناری والی دونوں سائیڈیں ملا کی تیہ کر لیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کا فیوزنگ ہی کٹنگ کریں گے یہ جسٹ جو ہے وہ جو ویس کوٹ کے جو فرنٹ ہوتے ہیں ویس کوٹ کے فرنٹ میں ہی جسٹ لگے گا یہ اس کے اوپر میں نے چپٹی رکھ لیا تھا کہ ہی لینا سر کے نا تو ایک جو ہے اس کو میں پہلے جو ہے نا ویس کوٹ کا ایک فرنٹ لینا ہے آپ نے یہ جو مارکنگ والا ہے نا اس کو یہ بیک ہے یہ فیشن یہ ایکسٹر پیس یہ اسے طرح آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بکرم جو فیوزنگ ہے ہماری اس کے اوپر ایسے تیہ کر کے اجسٹ کر لینا اس کو تاکہ جو ہماری فیوزنگ ہے وہ ضائع بھی نہ ہو بعد میں یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں فیوزنگ کے جو سائیڈوں سے بچ جاتے ہیں یہ بھی کام آتے ہیں جیسے جیسے ہمارا فرنٹ کٹنگ ہو ہوا ہے فرنٹوں والی سائیڈ پہ اپنی یعنی اپنی طرف سے ایسے ہی کٹنگ کر دیں گے جسٹ جو ہے کمر سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کٹنگ کرنا ہے اس سائیڈ سے بھی برابر پورا پورا آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہ گلائی ہے اس کی اس کا جو دامن ہے گے رہے گول ہے ویسکوٹ کا ان سائیڈوں سے آپ نے اپنی والی جو اپنی طرف سائیڈیں ہیں ان سائیڈوں سے تو آپ نے بلکل جو ہے وہ پورا پورا فیوزنگ کٹنگ کرنا ہے جیسے جیسے فرنٹ کٹنگ ہوا ہوا ہے لیکن یہ جو کمر والی سائیڈ ہے یہاں سے آپ نے جو ہے نا ایک میٹر میں آپ کو جو ہے نا نشان لگا کے بتاتا ہوں یہاں ایسے آپ نے جو ہے جو ہے نا کم کرنا ہے کٹنگ فیوزنگ اسی طرح اس کو فرنٹوں کو ایسے فولڈ کر کے سیدھا آپ نے کٹنگ کر دینا ہے فیوزنگ کو اگر کمر یہ جو جہاں فیوزنگ نہیں نہ لگے گی یہ کمر کمر پہ آئے گا کمر کے سائیڈ پہ اگر یہاں بھی فیوزنگ ہم کر دیں تو پھر کمر پہ جو ہے نا سلوٹیں پڑ جائیں گی ویس کوٹ کے کیونکہ یہ فیوزنگ جو ہے وہ ہارڈ کر دیتا ہے فرنٹوں کو اس سے ہی جو ہے نا ہمارا سٹاف نکل آتا ہے ویس کوٹ کا اس کے بعد یہ پاکٹوں کے جو نشان ہے وہ تو میں نے پہلے ہی لگا لیا ہوئے ہیں یہ اب ہم نے کٹنگ کرنا ہے جی سلک سلک کو بھی اسی طرح کناری کے ساتھ کناری ملا کے آپ فول کر لیں تیہ لگا لیں اور جو یہ تو چلو پہلے بھی میں نے ویس کوٹ کا سلک کو اتا رہا ہوں ہے تو میں تو اپنے صاحب سے ہی اتا رہا ہوں گا یہ سیدھا ہی آپ نے کٹنگ کرنا ہے جیسے ایک ہوتا ہے نا آڈا بھی لگ ایک عریب ہوتا ہے عریب تو بلکل بھی نہیں چلے گا آڈا بھی چل سکتا ہے اسی لگ اور سیدھا سیدھا تو آل ریڈی ہم لگاتے ہیں تو جیسے فرنٹ بیک کٹنگ ہوئے ہوئے ہیں ایسے ہی ہم جو ہے وہ سلک کو کٹنگ کر دیں گے جیسے ہم نے فیوزنگ ایک سار جسٹ کمر سے ہم نے تھوڑی سی کام رکھی ہے سلک کو آپ نے بلکل جو کیونکہ پورا پورا ہی کٹنگ کرنا ہے بیک کی تو بلکل جیسے کٹنگ ہوئی ہوئی ہے سلک ایسے آپ نے یہ جو کندے والی سائیڈ ہے نا اس سے آپ کندے والی جو آگے والی سائیڈ ہے ایدھر سے آپ نے کوئی آدھا پونہ انچ جو ہے وہ سلک کو زیادہ کٹنگ کر دیں جیسے میں نے کٹنگ کیا ہے یہاں سے کندے سے بھی کوئی ایک انچ زیادہ یہ جب ہم بعد میں سلائی لگا کے پریس کریں گے نا پریس کر کے تو پھر جو ہم یہ جو ایکسٹرا میں نے کٹا یہ بھی ہم کٹ دیں گے یہاں سلائی لگے گی سلک کو بھی اور بیک کو بھی جن دوستوں بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن دبا کر اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو ویسکور بنانی نہیں آ جائے گی انشاءاللہ کوشش کریں آپ انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ جو ہے اب ہم فرنٹوں کی سلک کٹنگ کریں گے یہ ہے ہمارا فیشن یہ جو میں نے یہ جو پہلی ویڈیو ہے اسی ویڈیو میں جو ہے فیشن کٹنگ کرنا میں نے بتا دیا تھا وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا وہ کٹنگ ہے اس میں ساری اور یہ خرچہ فیوز ہے فیوزنگ کی ویڈیو ہے اور نیکس ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ سٹیچنگ کی بھی اسی طرح پھر دوبارہ کٹنگ پھر دوبارہ یہ اسی لکٹنگ پھر سٹیچنگ پھر ایک ایک چیز اس کو انشاءاللہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے اس کو آپ نے جسٹ کر لینا نیچے جو ہے وہ اسی طرح سلک جو ہے آپ نے نیچے رکھے فرنٹوں کو آئیس یہ جو سلک فرنٹوں کا کٹنگ کرنا اس کو بھی ہم نے یعنی آگے والے سائر سے کوئی آدھا آدھا انچ ایک انچ زیادہ کٹنگ کر لینا وہ جب ہم بعد میں اس کو پریس کریں گے نا وہ بھی ہم جو ہے وہ پورا کر کے کٹنگ کر دیں گے پریس کر کے کٹنگ کر کے پورا کر دیں گے اور اس کے نیچے فرنٹ کو آپ نے اٹھا لینا ہے اور نیچے سلک سلک اور فیشن کو جو ہے وہ ظاہر ہے سلائی لگے گی تو یہاں فیشن کے ساتھ جو ہے مارکنگ کر کے آپ نے دباہ چھوڑ کے ایک انچ آپ نے سلک کٹنگ کر دینا ہے بہت آسان ہے پہلے میں نے فیشن کے ساتھ مارکنگ کی پھر دباہ چھوڑ کے یہاں جو ہے ہمارا سلک جائنڈ ہو جائے گا ہاں فیشن سلک یہاں پاکٹ لگے گی ہماری ایک پاکٹ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سٹیچنگ کے بارے میں ہے یہ خرچہ فیوزنگ کے بارے میں ہے یہ ہماری فرنٹ کی سلک اور باقی جو ایکسٹر پیسز بچیوں ہیں سلک کے بچتے ہیں اس کی ہم پاکٹ بنا لیتے ہیں بین جب اس کا بھی ترپائی والا لگاتے ہیں تو بین کے نیچے بھی ظاہر اپس سلک ہی لگاتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارا کپڑا جو ہے پورا پورا ہی تھا اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی ترتیب تھوڑی سی مطلب حساب لگا کے جو ہے نا وہ میں کٹنگ کر رہا ہوں آپ نے جب بھی آپ نے خرجہ فیوز کٹنگ کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بین کہاں سے نکالنا ہے آپ نے فرنٹ کی تین پاکٹیں لگتی ہیں وہ کہاں سے نکالیں گے یہ ہمارے جو آئیلٹ وائیلٹ پاکٹ ہوتی ہے جو ویسکوٹ کے اوپر لگتی ہے اوپر ایک ہی لگتی ہے پاکٹ اور نیچے دو لگتی ہیں اور ایک اندر والی سائیڈ پہ لگتی ہے یہ یہ یہاں سے جو ہے نا وہ میں بین کا پیس ہی اتار لیتا ہوں بین کا پیس جو ہے وہ ہمیں ایک ہی پلہ چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر بین فیوز ہو جائے اور سائیڈوں سے کوئی دو دو سوتر جو ہے وہ کپڑا بچ جائے ایک سائیڈ پہ اس کے اوپر بین فیوز ہوگا اور نیچے جو ہے وہ سیلک ہی لگے گا یہ ہمارا بین سامنے جو ہے وہ فرنٹ پاکٹ بھی بن گئی ہے اور بین بین کا پیس بھی نکل گیا ہے یہ نیچے والی جو دو پاکٹیں ہیں ان کی بونے ہیں یہ ہماری سامنے جو والٹ پاکٹ لگتی ہے اس کے دو پیس ہوتے ہیں ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا یہ جو نیچے والی بونے یا دو اس کے بھی دو پیس ہوں گے اس کے اوپر تو فیوزنگ ہوگی یہ جو بکرم جمائیں گے اور یہ نیچے والے پیس اور پاکٹ جو تھیلی ہوتی ہے وہ ہم سیلکی ہی بنائیں گے سیلکی بنا دیں گے اگر کپڑا ایکسٹرا ہو زیادہ ہو تو پھر ہم کپڑے کے بھی بنا سکتے ہیں سیم کپڑے کی یہ سیلک جو ہے وہ بین کے نیچے بین ہمارا کمپلیٹ دونوں پاکٹیں بھی اوپر والی بھی یہاں سے جو ہے نا وہ میں پاکٹ کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں یہ جو پاکٹ کی تھیلیاں ہیں وہ سیلکی ہی بنانی اپنا یہ ہمارا جو ہے وہ خرچ ہے کمپلیٹ ہو گیا تمام دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ بروقت آپ کو ملتی رہے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سٹیچنگ کے بارے میں ہے سٹیچنگ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بہت ہی بریقی کے ساتھ سمجھائیں گے پہلے ایک پاکٹ کی ویڈیو پاکٹوں کی ویڈیو پھر بین لگانے کی سارا کچھ انشاءاللہ ہم اس کورس میں ایڈ کریں گے اللہ حافظ